اپنی آخرت بڑھ بار مت کرو نماز بارد ہے نماز معاف نہیں ہے دھیان رکھنا خوب اچھی طریقے سے سمجھ لو تم اگر نماز پڑھ رہے ہو تو تم اپنا فائدہ کر رہے ہو یہ مت سمجھ نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تم نمازی بن کر رہے ہو میں تعریف کر پڑھ گئے یہ سوچو اللہ کا رشعہ پر ہے کہ تمہیں اپنے خود میں سے ہم کو توفیق نہیں کہ ہم مسجد آ رہے ہیں کتنے بن نصیب ہیں جو مسجد کے پاس رہتے ہیں مرزد نہیں آتے وہ سوچ ہے ہمارے پاس وقت نہیں کبھی جس پہلوں پر بھی غور کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم سے یہ سعادت چھیلنی گئی ہو یہ توفیق چھیلنی گئی ہو کہ تم مرزد تک نہیں آسکتے اور جو خدا کا نہیں نہ موقع کی نبی کا ہے نہ رسول کا ہے نہ جلیفیر کا ہے نہ بلی کا نماز پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے نماز کی پابندی کرو ان نظر آدھا سان آنا کے پاچائے نماز میں حیائی اور برائی دروگتی ہے اگر آنی نماز کا پابند ہو جائے تو اس کے اندر تبدیل ہی آ جاتی ہے وہ وقت کا بھی پابند ہو جاتا ہے اس کا لباس بھی پاک رہتا ہے اس کا جس میں بھی پاک رہتا ہے تو وہ پاکی کی اہمیت کو سمجھے جگتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھلے گھلے پیچھا پڑھتے وہ نظر آتے ہیں جس میں پاک نہیں لباس پاک نہیں کبھی تھی حالت میں موت آ جائے تو کیا ہو بھر خود رو خدا کی واسطہ کبھی آقا راک کمار با کمار کرو